ہمارے ساتھوں تھا ہم جا میں جاتے ہیں ہمارے ساتھ والے نا وہ اپنا گھر ملے تھا ہمیں نہیں ملتا ہم دوال پڑھتے ہیں موضوع علی ساتھ والے وہ ملے تھا ہمیں نہیں ملتا وظیفے کو بہت یقین سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں اور مستقل مزاجی سے اس وظیفے کو پڑھیں جتنا یقین دھیان مستقل مزاجی سے کریں گے اتنا فائدہ ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے ایک تصویح سارا گھر پیٹھ کے ایک تصویح صبح شام لازم پڑھیں رزق دولت کاروبار میں برکت مند کی مرادیں پائیں باہر کا وزیدہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لئے ہے وہ کون سا عمل ہے وہ حضرت طارق محمود صاحب بتائیں گے آج اس ویڈیو کلیپ میں تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں جلدی سے یہ ویڈیو کلیپ دیکھیں اور جن دو اتنا میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلد سے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا جو میرے سبسکرائبر ہیں ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو ہلائر سے اچھا جی ہاں جی ہڈیو کا پروبلم ہو گیا ہو اور ہمیں سارے وزار کی اجازت دے دیں اور یہ ہمارا استخدار کر کے سن ہمارا گھر بھی کرائے گا اچھا ہمارے ساتھ ہو تھا ہم جان میں جاتے ہیں ہمارے ساتھ والے نا وہ اپنا گھر مل جاتا ہمیں نہیں ملتا ہم دوال پڑھتے ہیں مضو والی ساتھ والے وہ مل جاتا ہمیں نہیں ملتا اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کی خیریں عطا فرمائے برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ ایک کام کریں آپ نا ایک کام کریں کوشش کریں کہ آپ ایک وظیفہ پڑھیں یا قادر ہو یا نافع ہو یا قادر ہو یا نافع ہو اس وظیفے کو بہت یقین سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں اور مستقل مزاجی سے اس وظیفے کو پڑھیں جتنا یقین دھیان مستقل مزاجی سے کریں گے اتنا فائدہ ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے ایک تسبیح صبح شام آیت القرصی کی پڑھیں اور سارا گھر پڑھیں ایک تسبیح صبح شام آیت القرصی کی اور سارا گھر پیٹھ کے ایک تسبیح صبح شام لازم پڑھیں تو دوستو حضر صاحب کے پاس سوال آتا ہے وہ کہتا ہے کہ باہر جانا چاہتا ہوں بہت دعائی کرتا ہوں ویزا لگونا چاہتا ہوں کوئی عمل بتا دیں وظیفہ اور کہہ رہا ہے کہ بہت دعائی کی ہمیں گھر نہیں ملتا اپنا ساتھ والوں کو مل جاتا ہے تو حضر صاحب نے کہا کہ آپ جئے پڑھیں یا نافع ہو یا قادر ہو اور ایت القرصی کی تسبیح صبح شام پڑھیں اور اس کے ساتھ حضر صاحب دارے ہیں کہ محسن مسلمہ کا کون ساں پھلک آئیں اور بے شمار امراض سے بچیں اور فطری اور صحت مند زندگی کو قائم تخاب کریں فطری آج کل مسمی آیا ہے مسمی میں نہیں بیچتا بھائی خیال کرنا حضر صاحب نہیں بیچتے مسمی کو دوستی کریں اس کا چھلکہ سمیت تو نہیں بھوک سمیت کھائیں جوس بھی پی سکتے ہیں لیکن جو مسمی کے اندر اپنی صحت ہے اپنی طاقت ہے بہت طاقت ہے کبھی نہ برگر کے پیسے آپ فیصلہ کریں کہ میں نے برگر کے پیسے مسمی کے پیسے اس طرح میں کھائیں اور مسمی لیں اور بچوں کو اس کے فائدے بتائیں مسمی کے بہت فائدے بہت عجب فائد ہے بچوں کے اس کے نفع بتائیں بہت عجب فائدے جو چھوڑا سکتا لگاتا ہے نا اس کے سمیت کھائیں تھوڑے سے فائدے میں آپ کو بتا دو یہ ٹینشن اور بے خوابی کا بڑا زبست ہے جن کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں اور جن کو کہیں کہ نیند اور ذہن انزائیٹی سٹریس اور ٹیپریشن اور ٹینشن اور پتہ نہیں کیا اور کیا بلکل ایسی اور ہائی بلڈ پریشر کو تو اٹھا کے ایسے ختم کر ہائی بلڈ پریشر مسمی نیند نہیں زیادہ نمک مرچ مسائلے نہ لگائیں نمک لگانے ہلکہ لگائیں نہ لگائیں تو بہتر ہے کالی مرچ ہلکی سی چڑک دیں نہ لگائیں تو بہتر ہے اس کو اصلی حلق لکھائیں بلڈ پریشر کا علاج ہے اور جن لہوریوں کو بوک نہیں لگتی اس کا علاج ہے لہوریوں کو بوک نہیں لگتی اس کا بڑا زبست علاج ہے تو جن کو بھوک نہ لگتی ہو اور جن کا بخار پرانا نہ جاتا ہو اور جن کا موں خوشک رہتا ہو اور جن کو شوگر نے ختم کر دیا ہو کھوکلا کر دیا ہو مسمی کے ساتھ دوستی کرے اس سے تھوڑا سا پشاب زیادہ آئے گا یہ بتا دوں کیونکہ بعض دوائیں ڈاکٹری ہوتی ہیں پشاب کے ذریعے سب کچھ بیماری نکالتی ہے جسم سے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اچھا جگر کا مرس کوئی بندہ کہتے ہیں نا کہ جگر کا کینسر نہ ہو لیور سورائسز نہ ہو اور جگر کی بیماری نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اور رات کی نین بھرپور کے لیے رات کو سوتے وقت دو چیزیں اگر کھا لیں امرود یا مسمی اور مسمی اس پہ ٹاپ پہ ہے میں کل صبح ائرپورٹ سے آ رہا تھا صبح میں پہنچا ہوں ائرپورٹ سے آ رہا تھا اسی روپے کلو لگا ہوا تھا وہ آج کل کنوں آ رہا ہے اسی روپے مالتا ہے ہاں مالتا فروٹر اسی روپے کلو وہ ٹھیر لگا ہوا تھا اور مجھے ایک انگریز ملا وہاں حویلی کے قریب وہ کنوں کے اوپر ایسے پانی پھینک رہا تھا اور دھورا میں کیوں کہ میں چھلکہ سمیت کھاؤں گا سٹیٹنی کا تھا میں کہ کیوں کہ وہاں یہ نہیں ملتا جو یہ ملتا ہے میں چھلکہ سمیت کھاؤں گا چھلکہ سمیت کھایا چھلکہ سمیت کھایا ہے زکام کا علاج ہے زکام کا زبرست علاج ہے اگر اس کو کھایا جائے اور جن کا ناک بند رہتا ہے اس کا زبرست علاج ہے جن کی ناک کی ہڈی بڑی ہے اس کے لئے بہترین ہے کولیسٹرول کے لیے یوریا یوریک ایسڈ کے لیے اور کریٹینن بڑھ گیا ہو اس کے لیے زبرست چیز ہے اور جس کی خون کی نالیاں سخت ہو گئی ہو ٹوٹ رہی ہو یا ان کے اندر لچک نہ ہو پرانا بخار ہو ٹائی فائیڈ ہو بہت کمال چیز ہے زبرست چیز ہے پرانا بخار ہو ٹائی فائیڈ ہو یا ایسا بخار جو نہ جاتا ہو یا ایسا بخار ہو جو شام کو ہو جاتا ہو رات کو ہوتا ہو صبح اتر جاتا ہو خانسی اور دمے کے لیے اس کا استعمال زبرست چیز ہے اگر اس کے اوپر تھوڑی سے سند ادرک باریک پیس کے چھڑک لیں اور کھائیں خانسی پرانی دمہ الرجی کے لیے زبرست چیز ہے کیلشم کی کم کے لیے لا جواب ہے اور حاملہ خواتین کے لیے بہت ہی بڑا توفہ ہے حاملہ خواتین کے لیے بہت بڑا توفہ ہے دوستو حضرت صاحب کے پاس سوال آتا ہے کہ باہر جا رہا ہے کوانا چاہتے ہیں اور مند کی مرادیں پائیں حضرت صاحب بتا رہے ہیں وہ کوئی بھی مراد ہے آپ کی دولت کی ہے رزق کی ہے شادی کی ہے اولاد کی ہے باہر جانا چاہتے ہیں ویزا نہیں لگ رہا تو حضرت صاحب بتا رہے ہیں یا نافی ہو یا قادر ہو یہ آپ پڑھتے رہا کریں اور صبح شام تسبیح پڑھیں خود بھی پڑھیں پورا خاندان پڑھیں ایتن کرسی کی ایک ایک تسبیح پڑھیں مرادیں پائے گا اور اپنا گھر دے گا تو دوستو اس کے ساتھ صاحب حضرت صاحب نے ایک پھل بتایا جو سردیوں میں بہت مفید ہے مرسمی اس کا استعمال کریں جتنی بھی مراد ہیں بلیڈ پریشر ٹینچن پریشانی نیند نہیں آتی جگر کا مسئلہ ہے شوگر کا مسئلہ ہے ہائٹ بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ سب کچھ دور ہو جائے گا تو یہ مرسمی سے دوستی لگا ہے حضرت صاحب بتا رہے ہیں اور اس کو کھائیں اس کے سمیت کھائیں چھلکے تو نہیں کھا سکتے اگر کھانے تو بہتر ہے تو چھلکے سمیت بھی کھا سکتے ہیں حضرت صاحب بتا رہے ہیں مساءلہ نہ لگائیں کالی مرچ نے نگا لیں ہلکہ سا نمہ لگائیں لیکن بہتر یہی ہے ویسے ہی کھائیں اس کو چھلکے تو بہت سارے فائدہ ہیں اس کے بہت مفید ہیں تو انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا ایک انگریز تھا باہر کا سیڈینی کا تھا شاید وہ کہہ رہا تھا اس نے میں دیکھا اویلی کے پاس وہ فروٹر لیا اس نے دو رہا تھا میں نے پوچھا کیا کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میں ایسی کھوں گا وہاں پر یہ نہیں ملتا چل کے سمیت وہ کھا گیا تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے اچھے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ابھی اگلی ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں جو میرے سبسکرائبر ہیں ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ